بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریٹ فیزا کی ریسپی شیئر کرنا لگی ہوں بہت مزگی بندی ہے بہت ڈلیشیس بندی ہے بلکل سمپل ریسپی ہے آپ لوگ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے چکن لے لیا تھا بولنس جسے میں نے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں گٹ کر لیا اور اسے کر لیں گے اچھے سے واش اور ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب یہاں پر میں نے ساری سپائسز رکھ لیا ہے جس میں میں نے آلما ساری بیسک مسالے لیا ہے چکن ہے ادرگلسن کا پیسٹ ہے اور دہی ہے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملائکن کو ضرور پیس لیں کیونکہ ویڈیو جو ہے بڑی مزے کی آپ نے فل دیکھ لیا ہے یہاں پر جی میں نے خوبصورتہ باو لے لیا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے مرچوں کا پاورڈر ایڈ کی ہے دادی مرچے ایڈ کی ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکیں یہاں پر پنک سوڈ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سکھا دھنیا 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ 1 ٹی سپون ادرگلسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور دہین ایڈ کریں گے پہلے میں دو چھو میں دہین کی ایڈ کر رہی ہوں پھر اس کو مکس کرتی ہوں پھر اگر ضرورت ہوگی تو میں اس میں اور ایڈ کر دوں گے آپ لوگ بھی پہلے مکس کر کے دیکھ لیے کہ اگر ضرورت ہوگی تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا دہین اور ایڈ ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں جو پانی نہ ایڈ کرنا پڑے دہین پانی چھوڑ دیں تقریبا میں نے یہاں پر دو سے تین چمچ اور ایڈ کی ہیں اور اسے اچھے سے کر لیں گے مکس یہ آپ لوگ جو مکسر ہے نا مطلب سے چکن کو میرینیٹ کر کے فریزر میں رکھ دیں جب آپ کے بچے کو دل کریں آپ لوگ بنائیں اور انہیں بنا کر دیں یہاں برج میں نے ایک کڑائی لے لیے اس کے اندار ہم ایڈ کر دیں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا دو گھنٹے پہلے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کوک کر لیں گے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا کوئی مسالہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا اسے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور بس اس کی بنائی کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے خود ہی اس کے اندار پانی آئے گا دہیں کا پانی آئے گا چکن جو ہوگا وہ پانی چھوڑے گا تو بس اسی میں ہمارا چکن جو ہے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور چکن کو ہم نے بہت اچھے سے ٹینڈر کرنا ہے اگر آپ لوگ کو لگے آپ لوگ لاس بھی چیک کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگے کہ چکن میں تھوڑی سے کسر ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اسے کوک کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ادھر چکن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا فلیور کیسا ہے اگر نمک مرچ کم ہے تو تھوڑی ایڈ بھی کی جا سکتے ہیں یہاں پر چکن بھی ہمارا ریڈی ہوگا ہے ٹماتر بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے شملہ مرچے بھی پیاز بھی اور یہاں پر گارلک سوس ہے میرے پاس اور ہری مرچے ہیں ہری سوس ہے اور مکھن ہے اور بریٹ کے سلائسز ہیں سب سے پہلے یہاں پر لے لیں گے بریٹ اور اس پر لگا لیں گے سب سے پہلے بٹر اچھے اس پر بٹر لگا کے پھر ہم چلی گالک سوس ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ کو چلی گالک کا فلیور نہیں پسند تو آپ لوگ سمپل کچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر مایونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پر جو ہری سوس میں ایڈ کریں یہ وہ والی ہے جو ہم رائیتے وغیرہ میں کرتے ہیں جس میں دھنیا پودینہ ہری مرچے ہوتے ہیں وہ والی سوس ہے اور اس کے اوپر ہم چکن کے اس طرح سے سٹافنگ کر دیں گے اس طرح سے سیٹ کر کے آپ لوگ چکن رکھ سکتے ہیں اور اب ہم لگا دیں گے کیپسیگم آپ لوگوں کو بچوں کو جو جو سبزیاں پسند وہ آپ اس طرح سے ایڈ کر لیں اس طرح سے میں نے جی تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لئے اس طرح سے کھڑا کر لیا اور اس سائٹ پہ جی میں نے یہاں پر کر لیا ہے جی پیاس کو اس طرح کیوبز میں کٹ کرنے آپ لوگوں نے چیزوں کو بڑی ہی مزیک ہی لگتے ہیں جب لک اچھی لگے گی تو فلیور تو بہت ہی مزیک ہوگا جب آپ لوگ پرزینٹ کرتے ہیں تو اگلا لک دیکھ کر ہی ٹرائے کرتے ہیں تو آپ لوگ مہمان ہیں تب بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر جی میں مزیلا چیز ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے جب چیز ایڈ کرنی ہے اس کو اوپر کر کے ہی کرش کرنی ہے اس سے پہلے آپ لوگ نے نہیں کرنی ہے اس سے کیا ہوتا وہ ساتھ چیلی فلک سے ایڈ کر دیں گے اور پین میں تھوڑا سا آئل لے کے برش سے پین کو کر لیں گے جی گریس اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے بریڈ پیزا اس طرح سے آپ رکھ دیں گے اگر آپ لوگ کو بریڈ کا فلیور نہیں پسند کچھ بچوں کو نہیں ہوتا تو آپ لوگ شاومے کی بریڈ پلے کر سیم یہ والے سٹیپس کر سکتے ہیں اس طرح سے دوبارہ جی میں نے سیم وہی پروسسنگ کی ہے آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جو سوس ہے آپ لوگ وہ والی سوس بھی لگا سکتے ہیں جو میں نے سوسز آپ لوگ کو پیچھے سے کھائیں وہ والی بھی آپ سوسز میں یوز کر سکتے ہیں چکن کا فلیور اتنا کوئی مزے کہنا آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنی ہے ایک دفعہ اس طرح سے اور اپنے بچوں کو کھلانی ہے تو آپ کے بچے بار بار کہیں گے کہ ماما اس طرح سے بنا کر کھلائیں اس طرح سے جی اس کو جی میں نے اچھے سے سیمبل کر لی ہے اب ہم اس کے پر دوبارہ چیز کیلئے لگا دیں گے اچھے سے وہ دوسرے والا ہو رہا ہے تقریباً اس کو 5 منٹس لگیں بلکل سلو آچکنے بہت زیادہ تیز نہیں لگنے اور نہ نیچے سے بریٹ جل جائے گی ایک دفعہ لٹ کو میں ہٹا کر دیکھوں گی ابھی مجھے تھوڑی سی چیز جو ہے ملٹ نہیں ہوئی تو میں دوبارہ کور کر دوں گی تاکہ اچھے سے جی چیز ہو جائے جی ملٹ تو تب تک چینل پر نہیں ہو تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر دیں بلائکن کو ضرور پریس کیجئے اپنی فرینڈ کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ لوگ بھی فائدہ ضرور اٹھائیے گا اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کتنی مزے کی لگ رہی ہے اتنی کوئی ڈلیشیز بنا تھا ہمارے گھر میں سب کو بہت بسند آیا تھا تو آپ لوگ انہوں نے بھی ٹرائے کرنے چینل چینل ریسپی ٹرائے کیا کریں تاکہ آپ لوگ بچے شوق سے کھایا کریں باہر سے چیزوں کو آوائٹ کیا کریں میں یہ تو نہیں کہہ رہی آپ بالکل ہی ختم کر دیں باہر کی چیزیں پر تھوڑا سا آوائٹ کیا کریں منت میں ون ٹائم باقی آپ لوگ گھر میں ہی بنایا کریں تاکہ ہومیز بیسٹ ایک تو آپ لوگ اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں ہر چیز آپ لوگ کو پتا ہے کس نظر کیا آئٹ ہے اور ایک تو آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی کھاتا ہے باہر سے اتنی cravings نہیں ہی اس کی پوری ہوتے ہیں تو آپ گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں اس میں بس spicy سٹھوڑی سے کام آئٹ کر لیں چھوٹے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنے ہزبنڈز کو بنا کر کھلا سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنے ہیں کیونکہ یہ بڑے مزے کی اور ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ لوگ اوپر بریڈ ڈرک کر بھی اس کو آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی سینویچ بن جائے گا دونوں سائٹ سے پھر آپ کو اچھے سے پرائی کرنا ہوگا تاکہ دونوں بریڈ پر اچھے سے کلر آ جائے بٹ میں اسی طرح سے کروں گی کیونکہ مجھے اسی طرح سے اچھا لگا تھا اب جی میں آپ کو ٹرائے کر کے بتاتیوں یہ دیکھ سکتے ہیں مزے دار سے ہمارے پیزا سینویچ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا کہ یہ چیزی ہے اور کتنا کہ مزے کا ہے مجھے تو دوبارہ وائز ہوگا کر کے موں میں پانی آگیا آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اس کا فیڈ بیس شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس فیڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پانوں کا بہت سارا خیال بکھے گا